نمشکار دوستو آج میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں منالی کے سب سے خوبصورت مندر وششٹ ٹیمپل کے بارے میں جو کی کافی بہت ہی ایتیہ سیخ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ مندر کی کہانی رام بھگوان سیتا ماتا اور لکشمن بھگوان سے جڑی ہوئی ہے تو چلو آج میں اس کی کہانی سناتا ہوں وششٹ مندر منالی کا ایک پرمک مندر ہے جو سہر سے لگبک 3 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے آپ کو بتا دے کہ یہ مندر وششٹ نام کے گاؤں میں ستھت ہے جو اپنے شندار گرم پانی کے جھرنوں اور وشش مندر کے لئے پرسید ہے مندر کے پاس ستھت گرم پانی میں جھرنوں کو بہید پویتر مانا جاتا ہے اور اس میں کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کی شکتی ہے وشش مندر رشی وششٹ کو سمعرپیت ہے جو بھگوان رام کے کل کے گروہ تھے یہاں مندر منالی میں سب سے پرسید ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کہ وشش مندر 4000 سال سے ادھیک پورانا ہے مندر کے اندر دھوتی پہننے رشی کی ایک کالے پتھر کی مورتی ستھت ہے وشش مندر کو لکڑی پر اگر میں آپ کو ایک فانی مومنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں ارے یہاں کے سب سے فیمس پان ہے یہاں کی جو بہت ہی لا جواب ہے بنارسی پان چونہ کٹھا پکا شپاڑی بہت مجھا ہے گا دیکھیں ہم بھی کھا رہے ہیں آپ ایک نیک بات ضرور کھائیے آپ کا جیون سفل ہو جائے گا یہاں آنے کے بعد شچ میں بہت ہی لا جواب پان ہے بنارس کا اس کے علاوہ مندر کا انٹیریئر انٹک پینٹنگ کے ساتھ الانکریت ہے یہاں پر وشش مندر کے علاوہ ایک اور مندر استید ہے جس کو رام مندر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس مندر کے اندر رام سیتا اور لکشمن کی مورتیاں ستھاپیت ہے تو دوستو یہ وشش مندر کی کچھ کہانی تھی اب میں آپ کو رام مندر پہ لائیا ہوں اور اس کی بھی کہانی بہت اچھی ہے پہلے آپ اس کا درشن کر لیجئے اور دل میں جو منت ہو دل سے مانگ لیجئے تو چلیے درشن کرتے ہیں اچھے سے وشش گروہ ہندو دھرم کے ساتھ رشیو میں سے ایک ہے اور انہی کے نام پر گاؤں کا نام رکھا گیا ہے ایک پرانی کتھا کے انسار رشیو ہششت اس بات سے دکھی تھے ان کے بچے کو وشو مدر نے مار دیا تھا رشیو ہششت نے ایک دن ندی میں کود کر آتماتیا کرنے ہی کوشش کی لیکن ندی نے انہیں مرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد رشی نے یہاں پر گاؤں میں ایک نیا جیون شروع کیا جس ندی میں رشی آتماتیا کرنے گئے تھے اس کا نام ویپاسا تھا اب اسی ندی کا نام ویاس ندی اس کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی پرانی کتھا ہے اور یہ بہت ہی پرانا مندیر ہے سچ میں بہت خوبصورت ہے اگر آپ منالی آ رہے ہو تو یہاں پہ آپ جرور آنا سچ میں دل خوش ہو جائے گا تو دوستو مندیر کے باہر ایک اور مندیر ہے اور یہ انڈ پوائنٹ ہے سٹارٹ پوائنٹ بھی ہے دونوں ہیں سچ میں بہت خوبصورت مندیر ہے آپ لوگ منالیاں یہاں پہ ضرور آئیے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے